پاکستان فوٹبول فیڈریشن کے زیرے احتمام نیشنل وومن فوٹبول چیمپنشپ کے مقابلے مارل ٹاؤن فوٹبول کلب میں سیمی فائنل کے دو میچز کھیلے گئے وابرا نے پہلے میچ میں پنجاب کی ٹیم کو صفر تین سے شکست دے کر فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا جبکہ آرمی کی ٹیم نے بھی کراچی یونائیٹیڈ کو صفر دس سے ڈھیر کر دیا اس موقع پر صدر ڈسٹرک فوٹبول ایسوسییشن میاں رزوان علی نے ٹورنامنٹ میں ہونے والی بدنظمی پر افسوس کا اظہار کیا ٹورنامنٹ میں شریک کھلاڑیوں نے لاہور نیوز سے گفتگو میں فوٹبول کو قومی سطح پر فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ٹورنامنٹ میں تیزری پوزیشن کا مقابلہ کل کراچی یونائیٹیڈ اور پنجاب کے درمیان ہوگا جبکہ وابڈا اور آرمی کی ٹیموں کے درمیان فائنل میچ 25 اکتوبر کو پنجاب فوٹبول سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا کیامرامین ساجی دلیاز کے ساتھ بلال اکیل لاہور نیوز